بیمار معیشت کو ایم ایف سے ایک اور ڈوز مل گئی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم ہونا شروع ہو گئی آخری قسط کی منظوری سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کے تحت دی گئی آئی ایم ایف کی جون کے آخر تک مہنگائی بیس فیصد کم ہونے کی پیش گئی وزیراعظم کا ملک میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا اعلان ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے ایک کتابی سیشن سے خطاب کہا کرزوں کا جال موت کا بھندہ بن گیا ہمارے سامنے مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہی ہیں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے یہ مشکل ہے ناممکن نہیں مزید بولے پاکستان میں سیلاب سے تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا یوکرین جنگ سے عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا الوٹکی میں بہت کم حصہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ہوئے غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج گہرہ بجے طلب اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال کا جائسہ لیا جائے گا وزیراعظم دورہ سعودی عرب ورلڈ ایکانومک فورم اجلاس اور وہاں پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملوقاتوں پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے چھے ججز کے خط پر بڑی عدالت آج لگے گی سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سمات ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزی ساکی سربراہی میں چھے رکنی بینچ کیس سنے گا تمام نو درخواستیں مرکزی کیس کے ساتھ سنی جائیں گی اسلام آباد سیندھ ہائی کورٹ بار اور بلوچستان کے وقلہ نے بھی درخواست دے رکھی ہے علی مین گنڈاپور کی کرسی ریٹ زور میں آگئی وزیراعلا خیبر وقت انخواہ کی نا اہلی سے مطالق کیس کی سمات آج ہوگی الیکشن کمیشن نے کاؤس لسٹ جاری کر دی پی کے ایک سو تیرہ سے مطالق چھے سماتے ہوں گی الیکشن کمیشن نے علی مین گنڈاپور سمیت دیگر کو نوٹسز بھیجوا دیے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سمات بھی آج ہوگی الیکشن کمیشن نے گوھر خان اور روف حسن کو نوٹسز بھیجوا دیا مولانا فضل رحمان کا حکومت تحریک انصاف کے حوالے کرنے کا مشورہ قومی استعمال اجلاس میں دھماکے دار کتاب کہا شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو کہتا ہوں کہ عوامی نمائندے بنیں اور حکومت چھوڑ دیں جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے ہم نے اصول پر سمجھوتے کیے اور اپنی جمہوریت کو بیچا ہم نے اپنے ہاتھوں سے آقا بنائے ہم اپنی مرشی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے معلومات پر کہتا ہوں اس پر اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں یہ کیسا الیکشن ہے ہارنے والے مطمئن نہیں اور جیتنے والے پرشان ہیں دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں فیصلے وہ کریں اور مو ہمارا کالا ہو اسدکیسر کی حمایت کرتا ہوں جلسے کرنا تحریک انصاف کا حق ہے دو مائی کو کراچی اور نو مائی کو بشاور میں ملین مارچ کا اعلان بولے روکنے کی کوشش کرنے والا خود مسئیبت کو دعوت دے گا قومی اسمبلی میں پھر سانیہ نو مائی کی گونج تحریک انصاف نے محسن نکوی اور آئی جی پنجاب کو ذمہ دار قرار دے دیا جیوڈیجنل کمیشن بنانے کا مطالبہ اسدکیسر کا کہنا ہے کہ عوام نے آٹھ فروری کو آپ کا بیانیاں غرق کر دیا چاہتے ہیں ملک میں سیویلین سپرمیسی ہو کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں پیپلز پارٹی جلسے کرے تو ٹھیک ہم کریں تو دفعہ 144 یہی رویہ رہا تو اسمبلی نہیں چلنے دیں گے پنجاب میں کسانوں کے احتجاج میں شرکت کا بھی اعلان عبدالقادر پٹیل کا آسد عمر کو پلٹ کر جواب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کیا آپ بانی پی ٹی آئی کو چھڑانی کے لیے جیل پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں آپ لوگوں کو کون روک سکتا ہے ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا آپ یہ نہ سمجھیں الیکشن صرف خبر پخت انخواہ میں ہوا تھا انتخابات میں کچھ نتائج جو آپ کے کچھ نتائج دوسروں کے حق میں آئے تحریک انصاف اپنی قیادت کے لیے ریلیف مانگنا چاہتی ہے سینئر سبائی وزیرے سے اندشرچل اینا میمن نے کہا پی ٹی آئی کے بقول ریلیف انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی مل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کر رہی تو اس چیز کو سرحنا چاہیے محمود اچھک سائی کے لیے کیا باتیں کرتے تھے آج ان کے ساتھ تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں عام انتخابات میں موبائل نیٹورک باند اور انٹرنیٹ موطل کرنا معلومات تک رسائی اور ازادی اظہار پر پابندی تھا فریڈرم نیٹورک نے آج فروری کے انتخابات سے متعلق ریپورٹ پیش کر دی کہا ای سیفٹی اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پاکستانی ڈیجرل معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے کسان بکارتے رہ گئے حکومت نے گندم ناخریری توفانی بارش نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر ڈالا میدانوں میں پڑے گندم کے ڈھیر بارشوں سے بھیگ گئے تیار فصل بھی بارشوں اور جالہ باری سبرباد منڈی بھاودین اور گجرانوالا میں گندم کی تیار فصل بارشوں سے متاثر کسانوں میں پرشانی کی لہر دوڑ گئی گوجر خان بھیرہ دینہ اور کلر کا ہر میں بھی بارشوں سے تیار فصلوں میں پانی جمع ہو گیا پنجاب حکومت کی کسان دوست نہیں کسان دشمن بولیسی امدادی پیکج کاشت کار کے لیے ڈنڈا پیکج بن گیا مطالبات کے لیے آواز اٹھانا بھی جرم لاہور پولیس پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاسی کسانوں پر ٹوٹ پڑی مال روڑ پر بھارے نفری نے حلہ بول دیا مظاہرین پر لاتھی چارچ درجنوں کا اشتکار گرفتار مرکزی صدر کسان اتحاد امیر مسود بھی زیر حراست کسان اتحاد کی گرفتاریوں پر پنجاب حکومت کو وارننگ جیورمین خالد حسین باٹ نے کہا حکومت گرفتار کسانوں کو فل فور رہا کرے ہمارے دیگر مطالبات بھی تسلیم نہ کیے تو پنجاب کے ہر زلے کو جام کر دیں گے پنجاب حکومت کی اپریشن پکڑ دھکر میں کئی کسان زد میں آ گئی احتجاج سے پہلے ہی گھروں سے اٹھا لیا صدر کسان بورٹ پنجاب میاں رشید کو دھر لیا گیا عارف والا سے مرکزی نائب صدر سابر نیاز پی شکنجے میں آ گئی پنجاب بھر میں کسان براتری سڑکوں پر آ گئی رحم یر خان میں مظاہرہ گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج بھابل نگر میں کسانوں نے پاسک کو انسپیکٹر اور محکمہ زراد کا علامتی جناسان نکال دیا کسانوں کی پکڑ دھکڑگی پنجاب اساملی میں باسک اشت اپوزیشن لیڈر رحمت خان نے حکومت کو نشانے پر لے لیا کہا کسانوں کے پرامن احتجاج سے ایک روز قبل ہی گرفتاریاں شروع کر دی گئیں پاسک کو اٹھارہ لاکھ گندم خریدے کی لیکن پنجاب میں پاسکو نہیں پاسکو کے وفاق سے پیسے آتے آتے زمیندار ختم ہو جائے گا حکومت کسان کو چار سے چھ سو روپے سبسیڈی دے سپیکر پنجاب اساملی بھی اپنی حکومت کے خلاف بول پڑے کہا اگر یہی حالات رہے تو گندم بہران کا خچہ ہے مسئلہ حل نہ کیا تو بہران کے بعد بڑا بہران ہوگا جسٹس بابر ستار کو کیس سیلا کرنے کی تین درخواستوں پر اداروں کو جرمانے آڈیو لیگ کیس پر فیمرا ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئید درخواستے بھی خارج جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کرنے یا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے ایف آئی اے کا کیا تعلق استفسار کیا ایگزیکٹیو ججز کو دھمتائے اور ججز توہینی عدالت کی کاروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسا کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے آپ کی وکیل مال نے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے عدالت میں موجود بکلا نے روز فرم پر آ کر جسٹس بابر ستار کے فیصلے کو سرحا ایدزاز ایسن نے کہا کہ آج کے حکم نامے نے میرا قد بیس فٹ اونچا کر دیا پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے اور آئی بی ٹکس کیس میں جسٹس بابر ستار کی علیت کی کے لیے متفرق درخواستیں دائل کی تھی ٹرک صدر پاکستان کے سچے اور مخلص دوست ہیں صدر مملکت آصیف علی زرداری کا ایوان صدر میں تغریب کے دوران خطاب کہا پاکستان کو ٹرکیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے ہمیشہ بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت کی ٹرکی نے ہمیشہ بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت کی ہے صدر مملکت نے ترک بریف واج کے کمانڈر کو نشان امتیاس ملٹری کا احساس عطا کیا بیریسٹر گوھر نے ڈیل کی خبروں کو ڈیفیوز کر دیا بولے تحریک انصاف کے کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی جب کسی سے مذاقرات ہوں گے تو بتائیں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی چیئرمن پی اے سی کا فیصلہ جلد ہو جائے گا پارٹی کو چھوڑنے والوں کا فیصلہ بھی بانی ہی کریں گے اس آگدار نواز شریف کے فرانٹ مین ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے انتخابی دھاندلی کا معاملہ پھر چھیڑ دیا کراچی میں میرٹی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا فورم سندالیس کی بنیاد پر قائم حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس خوکلی حکومت کا عوام سے کوئی تعلق نہیں قوم جال ساسی کرنے والوں سے حساب مانگے گی حکومت گندم نہیں خرید رہی کسان پرشان ہیں جماعت اسلامی آج ملک بھر میں کسانوں کے حق میں احتجاج کرے گی آرمی چیپ سے ترکیہ کے بری افواج کے کمانڈر کی بیٹھر کائی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفات تعاون پر دبات لے خیال دونوں ممالک میں گہرے قریبی تاریخی ثقافتی اور مذہبی تعلقات پر اتمنان کا اظہار جرنل آسے منیر کا دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر زور جرنل کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر یادگار شہدہ پر پول رکھے